چناب میں نیتا پلٹتے تو ایسے ہیں جیسے کہ گرگٹ ہم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دچھن میں جس بی جے پی کا پہیا اے آئی اے ڈی ایم کی روکنے چلی تھی آج اسی رت کو دھکا بھی لگاتے نظر آئے بیہار میں چناب جیتنے کے بعد بی جے پی کے حوصلے بلند ہیں اور اب بی جے پی بنگال کے ساتھ ساتھ دچھن بھارت میں بھی سیند ماری کرنے کی پوری تیاری کر رہی ہے آنے والے سمجھ میں چناب ہے اور اس سے پہلے بی جے پی بھی پوری تیاری میں جھٹ گئی یہی وجہ ہے کہ بی جے پی نے ویل یاترہ نکالے اس یاترہ کو پوری طرح سے چنابی یاترہ مانا جا رہا تھا اسے روکنے کے لیے اے آئی اے ڈی ایم کی نے پوری کوشش بھی کی پرشاستک طریقے سے بھی اس یاترہ کو روکنے کے لیے کئی جتن کیے گئی جب کچھ نہ ملا تو کرونا کا حوالہ دے دیا اسے پہلے کہ بی جے پی کی اے آئی اے ڈی ایم کی کا موڈ بدلتا نظر آ رہا ہے تب ہی تو امی شاہ کے سواگت میں ان کے کارے کرتا بھی پہنچ گئے ہاتھوں میں جھنڈا لیے ہوئے نارے لگاتے ہوئے اے آئی اے ڈی ایم کی کے کارے کرتا بھی موجود تھے دراصل گراماندری امی شاہ شنیوار کو دو دیوستے دورے پر تمیلاڈو پہنچے چند نئی ائرپورٹ پر ان کا بھوے سواگت کیا گیا ویسے تو امی شاہ ایک کارے کرم میں حصہ لینے پہنچے تھے پر یہ دورہ راجنیتک مائلوں سے کافی مہتپون ہے اگلے سال یہ چناب ہیں اس لئے ابھی سے بی جے پی ماحول بنا رہی ہے اس لئے جب امی شاہ ائرپورٹ پر پہنچے تو بھاری سنکھا میں نہ صرف بی جے پی کے کارے کرتا تھے بلکہ اے آئی اے ڈی ایم کی کے کارے کرتا بھی موجود تھے ایسے میں قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ بی جے پی کے ساتھ اے آئی اے ڈی ایم کی کا گھڑ بندن ہو سکتا ہے اور جو خٹاس ابھی تک رشتوں میں آئی تھی وہ کہیں نہ کہیں ختم ہو سکتی ہے امی شاہ بھاری سنکھا میں موجود سمرتکوں کو دیکھ کافی خوش ہو گئے اور اچانک سے انہوں نے اپنی گاڑی بھی رکوا دی لوگوں کا ابھیبادن کرتے ہوئے پیدھلی چل پڑے انہوں نے پروٹوکال کو توڑتے ہوئے لوگوں کا دھنیواد کیا یہ جن سمرتن دیکھ کر ہی اندازہ لگائے جا رہا ہے کہ تمیل نادو میں رازنی تیب کروٹ لے رہی ہے قیاس یہ بھی لگائے جا رہے ہیں کہ امی شاہ اور کرونا نیدی کے بیٹے ایم کے اللہ گری سے مل کر بھی گھڑ بندن کر سکتے ہیں اس چناب میں نہ تو جیلہ لیتا ہے اور نہ ہی کرونا نیدی اور اس بات کا بی جے پی پورا فائدہ اٹھا سکتی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ یہ چنابی اوٹ کس کروٹ بیٹھے گا بنے رہیے آپ ویکی نیوز کے ساتھ نمسکار